سردی کے موسم میں وات کا پرکوب ہوتا ہے اسی وات کے پرکوب سے ہمارے شریر میں درد پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، گردن میں درد ہوتی ہے آرثرائیٹیز، گھٹیا، شریر میں اکڑاہر جیسے بہت سارے روگ لکشن دکھائی دیتے ہیں جس سے لوگ بہت بریشان ہو جاتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑے آئیورویدک ٹیوز بتاؤں گا جس سے آپ سردی میں ہونے والے جو درد ہے اس سے راحت پاسکتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر اطل، میں آپ سبھی کو اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں اور اگر کوئی بھی نیا آئی اس چینل پر تو ضرور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھڑے گا اور اسی کے ساتھ اچھا لگے تو آپ سب شیئر، میکسیم شیئر کیجئے گا آئیوروید کے حساب سے جو وات دوش کا پرکوب ہوتا ہے اسی قارن سے ہمارے شریر میں درد اتپن نہ ہوتے ہیں وات دوش بڑھتا ہے تو ہمارے شریر میں درد جیسے درد اور انی لکشن بھی پائے جاتے ہیں تو ہمارے دردوش ہوتا ہے جب سمدھاتو سمدھوشہ بولا گیا ہے ہمارے شریر میں تینوں دوش ایک ہی سمدھوش ہوتے ہیں جب ایکیل میں رہتے ہیں تو ہمارے جو شریر ہوتا ہے ہیلتی رہتا ہے جب کوئی بھی دوش اوپر نیچر ہو جاتا ہے جیسے کہ وات دوش کا پرکوب ہوتا ہے سردی میں تب ہمارے شریر میں درد اتپن نہ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بولا جوڑوں میں درد ہوتا ہے کٹوں میں ہو گردن میں پیٹھ میں کہیں بھی جو درد ہوتے وہ بڑھ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کون کون سے آئیورویدک ٹپس ہے جو ہم اس میں اپنا سکتے ہیں تو پہلا تو ہے جو وات وردک بوجن جو ہوتا ہے جو وات وردک بوجن ہوتا ہے اس کو میکسیمم آوائیڈ کیا جائے کیونکہ اسی وات دوش کے بڑھنے سے ہمارے شریر میں وات دوش بڑھتا ہے اسی سے درد پیدا ہوتی ہے تو میکسیمم جو ہے وات وردک آہار جیسے کہ آلو ہوا مٹر ہوا کوئی بھی دوچینہ دال کے جو ورگ ہوتے ہیں آلو جو ہے وہ بھی وات وردک ہے تھنڈے کھانے کا سیون کرنا اس سے بھی کیا ہوتا ہے تھنڈی چیزوں میں تھنڈا جوز ہو کوئی بھی تھنڈا کوئی بھی آئیٹم ہو اس سے وات دوش بڑھ جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے کی گرم گرم چیز کھائیڈ گرم پکی ہوئی چیز کھائے جو ویجیٹیبل سوپ ہوتا ہے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویہار میں دیکھیں تو آپ جو ایسی کا پریوک کرتے ہیں تو بلکل بند کر دیجئے گا ٹھیک فین کے نیچے جو بیٹھتے ہیں اس کو بھی نہ کیجئے گا اور رات کو اگر جاگتے ہیں جیزا فمی تک گیارہ بارہ ایک بجے تک جاگتے ہیں تب ہی ہمارے شریر میں کیا وہاں تو دوش کی وردی ہوتی ہے تو ایسے کام نہ کیجئے گا اور آپ مساج بھی کر سکتے ہیں تیل کا تیل سا جگہ ملتا ہے اس تیل کے تیل سے آپ مساج کر سکتے ہو آپ نے شریر میں پورے مساج کر سکتے ہو اور سوتے سمیں آپ حلدی اور دودھ کو میں دودھ کے ساتھ میرا کے آپ اس کا بھی سیویں رات کو سوتے سمیں کر سکتے ہیں اور ڈیریکلی جو ہمارے جو کولڈ بریز ہے اگر تھنڈا کا سمیں ہے تھنڈا زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس سے بچنے کے لئے کچھ بھی جو بھی گرم چیز کا اپیوک کر سکتے تاکہ آپ کا جو تھنڈا جو ہوا ہے آپ کے چھاتی میں نہ لگے آپ کے بوڑی ماں نہ اثر ہوئی اور وات دوش کا پرکوک نہ ہوئی تو ایسے تھوڑے چیز آپ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کومبینیشن ہے اچھا نسکہ ہے جیسے کی سونٹ میتھی اور ہلدی سونٹ ہلدی اور میتھی ان تینوں کا جو چورن روپ میں آپ چورن بنا کے تھوڑے اچھے چاہے مکس کر کے ایک سپون گرم پانی کے ساتھ آپ دو ٹائم سبے بھی کر سکتے شام کو بھی کر سکتے وہ بھی ایک اچھا نسکہ منا جاتا ہے سوڑے چاہے موسیقی